رسالہ دگر گوشہ خودانی زمانہ 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 اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعیدہ سیدنا اللہم صلی اللہ اللہم ربنا فی الدمیان فی الاخرہ فی الاخرہ جاہلت مذابین فی الاخرہ فی الاخرہ ربنا سیدنا نبیل آلوین و آلوین و اصحابه احمقین برغمت بیارت صلی اللہ الحمدللہ الحمدللہ نبیل آلوین والسلاة والسلام على سیدنا مرسلی حاد نبیل رحمتل عالمین سیدنا و سندنا و نبیلنا و خفیفنا و کریمنا و مولانا و ملزانا و معوانا محمد و بارک و صلی اللہ و صلی اللہ اما بعد فارود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ نبیل نبیل و نبیل و نبیل نبیل و الحمدللہ لبیل آلمین ان اللہ و ملائکة رسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه و سلیم و تسلیم اللہ صلی اللہ صلی اللہ و ملانا محمد و علی و صلی اللہ و ملانا محمد و بارک صلی اللہ و صلی اللہ و صلی اللہ نبیل رسل دور تسلیم اواز تسلیم و جس تسلیم وگار مدیل مطلب و صلی اللہ و لا مدیل و چھوڑن و نبیل و نبیل جو اب میں اپنی مشکل سے رکیم کریں لوگوں کی ملت کر جاتی ہے کہ بھئی میرا پروغام قرام ہوگا ربوں نے بلایا ہے یہ بچہ پاروک اللہ تعالیٰ بتائے اس کو عزتوں عظمتوں کے ساتھ موازم میں اس میں بری محبت کے ساتھ دیئے میں فیل ملال کا اب انقارف دیا اور رب کریم اس میں فیل ملال کا صدقہ اس گھر کو تمہیں شاہب آن لے اس گھر کی مکینوں کو شاہب آن لے اور جتنے بھی شریعت میرے رب کے قریب سب کے رہے ہیں میں اس کے لئے ٹھیک کر دیں جو میں پاس انہوں نے مجھے خود نہ کنا رہا یہ اس کی سیٹیلتی بد کرتا مجھے جانے محترم ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے کہ جہاں نہ سچ کا پتہ چلتا ہے نہ سکتا ہے حق کیا میرے باطل کیا ہے کچھ سمجھیں نہ سکتا ہے جب ایسا دور آ جائے جس میں نہ حق کا پتہ چلے نہ باطل کا پتہ چلے نہ سچ کا نہ چھوٹا ہے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ انسان عقل سلیم سے کھا عقل کے بنیاد پر پرکھے سوچے سمجھے کیونکہ اگر اس کو عقل کو چھوڑو گے تو پھر اتباہی ہیں اتباہی ہیں ہم آئے اللہ کے لیے ہم نے لوٹنا اللہ کی طرح آج حقیقت ارز کرتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے رب کی مارکت آسکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ساتھ کو لوگوں نے نشانہ بنایا تنقیدیں شروع ہوئیں حضور سے محبت کی ہر عدا کے اوپر بیدت کے فتوے لگے شرک کے فتوے لگے حرام کہا گیا عزیزہ نے محترم نبی ہدایت نہیں دے سکتا اِنَّكَ لَا تَحْدِي من احبابتا اے محبوب تو ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت دینے والا اللہ ہے اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتے تو نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا یہ ایسی کیفیات پیدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کی وجہ سے آج نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی میں میرا زمانے تالویل میں تھا پیسے تک آوات آ رہی ہے اگر اس کو صحیح کرتے ہو تو رکھ لیتا ہوں آپ لوڈس پیکر چلائیں گے میں کوئی ناتخان تو ہوں نہیں کہ مجھے ہی تک انسان ہوں پوچھ کہ مخلوق میں سب سے افضل کون ہے تو جواب ہی آئے گا کہ مخلوق میں سب سے افضل محمد جب محمد ہے سب سے افضل تو جب سب سے افضل ہے تو ہم نے اسی کے نام پتہ چلی اللہ اوپر اللہ اوپر حضیٰ عنہ محترم یہ ایسے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں لوگوں کو سکھلا کے رکھ لیتے ہیں اور خدا کی قسم ان کے ایسے بے بودہ سوال ہوتے ہیں کہ اگر اس کی گہرائیوں میں جاؤنا تو پتہ کرے گا کہ ان سے زیادہ نہ کوئی خدا کا منتر ملے گا نہ کوئی رسول کا منتر ملے گا یہی وجہ ہے اپنے حقیقت از کرتا ہوں لوگ عمومن ہم سے سوال پوچھ رہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اہلِ تشریف کے بارے میں آپ کو حقیقت از کرتا ہوں کہ اہلِ تشریف میں یہ کوئی سیوں کی کوئی فیوری بیور نہیں کر رہا ہوں لہا مجھے کوئی ان سے کوئی ایسے لگاؤ لیکن جو حقیقت ہے وہ باہر حقیقت ہے اہلِ تشریف سے ہمارا خدا اور اس کی رسول کی حد تک ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی حد تک اہلِ تشریف سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ اور ہمارا ان سے اختلاف ہے تو صحابہ پہ آکے اختلاف ہوا ہے لیکن یہ جتنے جو بندی وہاں بھی ہیں ان سے ہمارا اختلاف خدا کی ذات پہ بھی ہے رسول کی ذات پہ بھی ہے صحابہ کی ذات پہ بھی ہے اہلِ بیت کی لیکن یہ ان کی تیفیت جیسے آپ نے انہوں نے دواروں پر چوکی کی ہوئی ہے کہ قبروں کا احترام قبروں کا احترام قبروں کو سیدہ کرنا حرام اللہ برک بات والے فقر سے تو مجھے اتباق ہے بس قبروں کو سیدہ کرنا حرام لیکن جو پہلا فقر ہے کہ قبروں کا احترام درام سے پوچھ کیا اس کا مطلب کیا ہے قبروں کا احترام کس کو کہتے ہیں کیا وہی احترام جو تم نے چلنت البقی میں کیا جو تم نے چلنت المعوہ میں کیا صحابہ احترام کے قبریں بسمان کر دی پہلے بہت کے خالد کی قبریں بٹا دی روضہ رسول کو گرا رہے تھے قبر رسول کو بٹا رہے تھے کیا اسی کا نام قبروں کا احترام ہے خلفاء راشدی میں خلیفہ راشد اس سیدنا عثمان حلی کی قبر جنت البقی میں ہے خدا کی قسم آج کوئی بھی حاجی چلا جائے کسی صحابی کے قبر کا پتہ نہیں چلتا ہے کیا پٹوائے صاحب ہے کسی صحابی کی قبر کا پتہ چلا جائے خدا کے لئے بتاؤ قبروں کے احترام کا مطلب کیا یہی خوبصورت جملوں کی آر کے اندر ساری زندگی تھوکہ دیتے رہے تم لوگوں اور ہم بھی بے وقو پانا عمل کے ذریعے ان کے پیچے لگے رہے ہیں حضرت مہدی سے تھی بھی رحمت اللہ حطان آلے پر یہ لانا لگا ہے کافر کافر شیعہ کافر لانا لگا ہے اللہ حب اگر یہ شیعہ کافر ہیں تو تمہاری تو خود اپنی لجدی حکومت لجدی حکومت ان کو حد پر کیوں مانے دیتی ہے کیونکہ یہ جو حرم کے جو حدود ہیں اس میں کور بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا کور بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا اگر یہ کافرین ہیں تو تمہاری تو اپنی حکومت ہے لجدیوں کی حکومت ہے تو پھر کافرین کافروں کو کیوں آنے دیتے ہو اللہ حضرت اس لیے کہ کسی نے بھی اہدِ کسیب اور کفر کا فتوہ نہیں لگایا البتہ وہ رہے کسیب جو سبی شیعہ ہیں جو صحابہ اکرام کے بارے میں پتواز کرتے ہیں جو ان کے دیے جو گالیاں استعمال کرتے ہیں ان کے دیے تو پھر بعض علماء نے کفر کا فتوہ لگا دیا لیکن تمام اہدِ کسی پر کی افر کا فتوہ کسی نے بھی نہیں لگایا یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا چھیل ہوا ہے زیدانی محترم میں آپ کو کیا عرض کروں کہ اسلام امن کا پیغام ہے خدا کی قسم کا پیغام ہے جو بھی مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں جو پر امن ہے بھی مسلمان جو پر امن ہے وہ مسلمان ہیں اللہ خود اب آپ خود اللہ دکھر دیجئے دیکھیں گے گا یہ جتنے بھی معاملات ہو رہی ہیں کوئی کس گمباریاں ہو رہی ہیں یہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں یہ بم پلاس ہو رہی ہیں آپ کو پتہ یہ ہے کس مدرسوں کے پڑھے ہوئے قاری اور معروف پکڑے جارے ہیں کوئی ایک بھی آدمی ہمارے مدرسوں کے پڑھا ہوا پکڑا بیان ہے کوئی ایک آدمی کی ثابت کرو جس نے ہمارے مدرسوں کے تعلیم حاصل کیا کیوں بجا کیا ہے اس لیے کہ ہم حقیقت ارد کرتے ہیں کہ صحیح مسلمان ہیں تو ہم نہیں اس لیے کہ جو پر امن ہوگا وہ مسلمان اور پر امن کیوں ہیں یہ اللہ کی مالفظی ہے نبی اللہ پر یہ ملاد منعنا یہ ہے وہ ہے بھئی نبی کس لیے آتا ہے مجھے یہ تو بتاؤں گا نبی ہدایت نہیں دے سکتا جب نبی ہدایت ہی نہیں دے سکتا تو پھر مجھے بتاؤں گے سیرت کانفرنس کس بات کی کرتے ہوگا اور نبی کے لیے جو انہوں نے ہدایت رکھی ہے وہ بھی ذرا سوچو سیرت کانفرنس کے ذریعے پتا چلیے جو نہیں کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے بری بات ہے جنا جنا جو کا جنا بری بات ہے کس نے بتایا جنا آقا نے بتایا اللہ نے بتایا اللہ کے رسول سمانگی جواب جو اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانتے جو آپ کے آقا کو نہیں مانتے جو دہری آئے جو دہری آئے ہیں جو دہری آئے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں اس دہری آئے سے پوچھ لینا کہ چولی کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے بری بات ہے ڈاکا ڈالنا اچھی بات ہے بری بات ہے قتل کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے وہ کیا جواب ہے وہ بھی ہی کہے گا بری بات ہے اس سے پوچھ لینا تجھے کس نے بتایا اس کو کس نے بتایا عزیز آنے محترم یہ سیرت کے درس کے لیے اللہ ہو کر یہ نبی کی ضرورت نہیں ہے سیرت کے درس کے لیے یہ سیرت کے درس کے لیے تجھے اپنے من کی ضرورت ہے اپنے اندر کی ضرورت ہے اللہ کو یہ سیرت کانفرنس کرنا ہوتے ہیں اس لیے ہی بتا رہتے ہیں نبی کا آنا تو کچھ نہیں ہے سیرت کانفرنس ہم اس لیے کریں نبی کی ذات میں بڑی اچھی سی باتیں تھی اللہ ورحب بھول گئے تھے لہذا ان کو دہران ہو یہ باتیں ہمیں بھی آتی ہیں خدا کی قسم نبی سیرت کا درد دینے کے لیے نہیں آتا نبی آتا ہے اللہ کی محفظ دے لکھیں جتنی بھی آیا تھا حضورت جیسی باتی سبعان اللہ اللہ حبت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفَسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَجُدَتْجِهِمْ وَجُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَاتِ جتنی بھی حضورت کی جشیبابی کے بارے میں آیتیں آئیں ہیں خدا کی قضم ہر آیت کے اندر بتایا ہدا رہا ہے کہ نبی آتا ہے ہدایت دینے کے لیے اور ہدایت کس چیز کی ہدایت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی صحیح معرفت آتی ہے اور اللہ کی معرفت کیوں حاصل ہو جائے اس سے فائدہ کیا ہوگا تو یاد رکھنا کہ معرفتِ الٰہیہ انسان کی تکمیل کرتی ہے معرفتِ الٰہیہ انسان کی تکمیل کرتی ہے جب تک اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی انسان کی تکمیل نہیں ہوتی جیسے کہ جانتے ہیں کہ چوری کرنا بری بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے اللہ پر ارے بھدکاری بری بات ہے اس کے باوجود بھی یہ کام کیوں کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت آسانے اور اللہ کی اگر صحیح معرفت ہمیں آتے ہو جائے خدا کی قسم جس کو اللہ کی صحیح معرفت مل جائے وہ کبھی برائی کی طرف جاہی نہیں سکتا چاہے اس کو قدر پیٹھوں نہ مثال کے طور پر اٹھ کر دیتا اللہ پر روضہ ہے روضہ کتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں نماز ہے اچھ ہے روضہ ہے سقاط ہے لیکن تمام عبادت میں اگر آپ کبھی غور کریں گے تو صرف ایک باری روضہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ عبادت میرے لیے اسامو لی اسامو لی روضہ میرے لیے ہے ایک واحد یہ روضہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے لی کا لفظ اعمال کیا کہ یہ میرے لیے ہے حالانکہ ایمان سے بتائیے نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں حج کس کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہیں نہیں فرمایا کہ اصلاق علی یا الحج علی کہیں نہیں فرمایا صرف فرمایا تو کس عبادت کیجئے روضے کیجئے کہ اصلاق علی یہ روضہ میرے لیے ہے اور یہ کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ روضہ وہ واحد عبادت ہے جس سے تمہیں خدا کی سریع مات پر خاصل اب مشاہدہ کر کے دیکھیں شدید گرمیوں میں روضے آ رہی ہیں اور آپ روضہ رکھیں اور دوپیل کے بجے بارہ ایک دو شدید آپ کو پیاس لگے شدید بھوک لگے آپ کمرے کے اندر بودھیں گے اور آپ کے کمرے میں پھرک بھی رکھا ہوگا اس کے اندر غزائیں ہیں پھل پھروٹ ہے مشروبات ہیں کوئی نہیں کمرے کے اندر آپ اکیرے ہیں پوڑی لگا گئے پردو کو ڈال دیجئے اور تھوڑا سا ایک دو کلاس پانی پی نہیں کئے کوئی نہیں دیکھ رہا کبھی پیتے ہو پانی کیوں نہیں پیتے ہرے تمہیں تو موقع مل جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ایک ملت ضائع نہیں کرتے چرم کرنے میں اسی وقت چرم کرتے ہیں لیکن آج جانتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا خدرت بھی رکھتے ہیں ہر چیز پر دسترک بھی ہے شدید خوب بھی ہے خیاس بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک گلاس پانی تک نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا آج تجھے رب کی شدید مات پتا دلے میرا خدا مجھے دے خبی mir اللہ خودes زکر اللہ 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 خودتا ہے خودتا ہے حضیدہ مہترم قسم تھا کہتا ہوں جس کو اپنے رب کی شریف مارکت حاصل ہوتی ہے وہ کبھی جنب کی دنیا میں قدر نہیں لگتا ہم جنب کی دنیا میں کیوں نہیں آئے ہم نے یہ بم یہ کلاسن کوک یہ پسٹول یہ چکربازیاں ہم نے کیوں نہیں شروع کی اس لیے کہ ہم اتنے نبی کے چاہنے والے ہیں اور جو نبی کا چاہنے والا ہے تو نبی اس کو اللہ کی صحیح مارکت دیتا ہے اور جب اللہ کی مارکت مل جاتی ہے انسان چرم کی دنیا سے بچ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی نبی کی ذات کو اس کیلئے تو انشانہ بنائے کہ جب نبی کی ذات سے قریب نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا مارکتہ الہیہ نہیں ہوگی اور جب مارکتہ الہیہ نہیں ہوگی نتیجہ یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ جرم کا معاشرہ بن جائے گا اور جب جرم کا معاشرہ بن جائے تو جو معاشرہ جرم کا معاشرہ ہوتا ہے خدا کی قسم وہ کبھی نہیں پناہ سکتا اس کے مقدر میں کرتماعیاں اور بربادیاں ہیں اللہ کے مارکتہ اللہ ہم سب کو عقل سلیم دوسرے کروک کے اندر مولانا آتا اللہ شاہ بخاربہ وہ بھی تصریف آئی گئے اور بھی علماء سکتا ہے مولانا آتا اللہ شاہ بخاربہ ادر میرے مارکتہ اللہ ہم سب کو عقل سلیم مولانا آتا اللہ شاہ بخاربہ بہن کے جبے بھولے اور کچھ زملوں کے آخر میں انہوں نے کہ کی ایک ہی شیع پڑھا تھا تو آج تک مجھے یاد میں کہ ایک ہی شیع دیتا مولانا کہا تھا کہ ہمارے بعد اندھیرا رہے کمکتے ہمارے بعد اندھیرا رہے کمکتے بہت چراو چراو کے دوسرے کہ مولانا آتا رشاہ دوستان بتا دی نہیں شیئر پڑھاتا ہے کہ ہمارے بات اندھیرہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم ہی اصل میں روشنی دے رہی ہیں ہم کے کر رہے ہیں ہم کو کر رہے ہیں ہم ہی جیت کر رہے ہیں اسی زمد کے زمد کے اندر انہوں نے پڑھاتا ہے کہ ہمارے بات اندھیرہ رہے گا بہت چراغ چراؤ کے روشنی میرے باری کے کریم کھڑے گئے تو انہوں نے اسی شیئر کو ایک دوسری عزیز سے پڑھاتا ہے فرمایا تھا ہمارے بات اجالہ رہے گا محفیر میں ہمارے بات اجالہ رہے گا محفیر میں کہ ہم نے خود کو جنایا ہے روشنی دے منادرہ سنگوہ منادرہ کس پر تھا نور بچے پہ منادرہ جو منادرہ سنگوہ منادرہ جب بھی کمیسرے اس وقت ہوتے ہوتے تھے مہتان کے غیفت پادشاہ صاحب وہ بھی ایز ایک جج ہے اس مناظرے کے اندر وہ بھی شامل تھے اور جج کے فرائض وہ بھی انجام دے رہے اللہ کو کرنے لیکن شروع کرنے سے پہلے میرا ایک مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو بھی دعویٰ ہے اس کو ایک کاغذ پر تحریر کر دی بھائی تھی تب بات تو بلکل مقبول ہے والد کریم دوسری طرف ان کا دی اپنا اپنا دعویٰ بھی تو والد کریم نے اس دعویٰ پر لکھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضور کی بشریت کی بھی قائد ہیں اور ہم حضور کی نورانیت کی بھی قائد ہیں ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں حضور کو نور بھی مانتے ہیں دوسرے فریق نے لکھا کہ حضور نور نہیں حضور صرف بشر بھی حضور نور نہیں حضور صرف بشر بھی یہ دو لوگ قابض لکھے رلیف فرق پاشا صاحب کے سامنے رکھ گئے اور قابضی اب آپ مناہترہ شکر آئے تو انہوں نے جو مناہتر تو ان کا سر سے دارے قابضی صاحب آپ کی دنیل تھی جو آپ نے دعویٰ کیا تو قابضی دکھے بھی کھڑے گیا قرآن کی بہت سی آیات جس کے اندر یہ بھی آیت تھی اجاہم من اللہ نورم و قطاع یہ آیت بھی پہلی بہت سی احادیث پیشتی ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ حدیث بھی شامی تھی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ جب کپڑے سی رہی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے وہ سوئی نیچے گر گئی تو جب آپ دلاش کرنے لگیں اور سوئی ہاتھ نہیں آ رہی تھی تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ کیا رکھنے لگی عرض کی یا رسول اللہ سوئی ہاتھ میں تھی گر گئی وہ نظر نہیں آ رہی تو حضور مسکرائے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا جب مسکرائے تو حضور کے گندان مبارک سے ایسی روشری نکھ لی کہ میں نے زلیر پہ گری ہوئی سوئی اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے سارے تلائیت دینے کے بعد عزیز صاحب آموشل وقت آتی بھی اب کو حصے دلائی تھی اب وہ جس سے مولی صاحب کھڑے گئے اب مجھے آیت میں نام دارنی جب میرا جب میں کل رکھن پہ کرتا کہ کون سے مولی تھی بہل وہ کھڑے گئے اور انہیں کھڑے گوتے کے ساتھ جو آیت پر ہی وہ یہ تھی جب یہ آیت پڑی ہے تو والی دیکھنے انہیں وہیں اٹھو رکھا ان کا جناب جد شہد یہ آیت نہیں پڑی جا سکتی کیونکہ بشریت کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں بشریت کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اس بشریت میں اختلاف نہیں ہے اختلاف ہے تو نور میں ہے ہم حضور کو نور مانتے ہیں اس لیے حضور کے نور ہونے کے ثبوت میں میں نے قرآن کی آیات بھی پیش کی میں نے احادیث بھی پیش کی یہ حضور کو نور نہیں مانتے اس لیے یہ قرآن کی ایسی آیتیں پیش کریں جس سے پتا چلیں کہ حضور نور نہیں اب وہ جب بھی وہ مہمی کھڑا ہو وہ کوئی بشرت والی آیت پڑھنا چھو کر دیوالی دی کریم کہیں یہ فاغل ہے یہ دلم پاس ہے جو نے آیت پہ ہی ہے تو وہ آیت پہ ہی جس سے پتا چلے کہ حضور نور نہیں خدا کی قسم بیس پچیس مرتبہ کھڑا ہوا لیکن ہر دفعہ اسی طریقے سے بیٹھتا رہا کہ اس کے پاس کوئی ایسی آیت ہی نہیں تھی کوئی ایسی حدیث ہی نہیں تھی جس سے کہ یہ پتا چلتا کہ حضور نور نہیں اللہ عبر اللہ عبر عزیزہ نور اور بشر کے چچے ایسی ایسی لفظیم کی باتیں کی آجتی ہیں اللہ عبر اللہ عبر ارے حضور نور ہیں کیسے نور ہیں حضور کیسے نور ہیں ہمیں خدا کی قسم ہماری عقلوں کی غصائی نہیں ہے ہماری سمت پہنچ نہیں شکی ہم تو صرف یہ جانبتے ہیں اللہ نے اپنے نبی قدوم کہا ہے ہم بھی نبی قدوم ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے یہ نام جتنے بھی ہیں یہ نام بھی نام یہ کس نے رکھے پھر حضور نے اپنے ناموں کے بارے میں اپنے اصحاب کو بتایا کہ اللہ تبارک وآلہ مجھے ان ناموں سے جات کرنا کرتا اور پھر صحابہ اکرام سے وہ نام ہم محدثین نے لیے اللہ اور اپنی کتابوں میں درش کیے اور آج ہم انہیں محدثین کی کتابوں سے کہ جو انہوں نے جو حضور کے نام جو درش کیے صحابہ سے سن کر دی ہم انہیں ناموں سے حضور کو پکاتے ہیں زرکانی اٹھا کے دیکھنے دیئے مواہب اللہ دنیا اٹھا کے دیکھنے دیئے اور اس میں دیکھئے گا کہ حضور کا نام نوم لکھا ہوا یہ نبیت اس میں حضور کا نام شفی لکھا ہے یا نہیں لکھا اس میں حضور کا نام مختار لکھا ہے یا نہیں لکھا عزیزہ محترم ذرا سوچئے گا کہ ایک ایسا گروپ جو کہ حضور کے ایک نام کا انکار کرتا ہے صرف ایک نام کا اور وہ نام کونسا ہے خاتم النبیین وہ بھی الفاظ کا انکار نہیں کرتا ہے خاتم النبیین مانتا ہے لیکن اس کے معنی کو تبدیل کیے ہوئی اللہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارساق فرماتا ہے جو دلو بہی کسیرم وجہ بہی کسیرم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں حالا کہ یہی قرآن ہے جس کے سرم آغاز میں اللہ تعالیٰ جو جملے استعمال فرماتا ہے جو اس پر نظر دالیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ لعیف کتاب لعیف کتاب ہے اس میں کوئی شک نہ کرنا آنکھیں بند کر کے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل پیرا ہدا ہے کیوں عمل پیرا ہو جاتی ہے حدرل المتقین یہ ہدایت والی کتاب جو کتاب ہدایت والی کتاب اسی کتاب کے لئے خود اس کتاب میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو دل لوگ ہی تسید اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں قسم کھا کے بتائیں قرآن کے گمراہی تیرہا ہے پھر کیا قرآن جھوٹ بولا ہے قرآن بھی جھوٹ نہیں بولا ہے صحیح کہہ رہا ہے کیا صحیح کہہ رہا ہے کہ اس قرآن سے گمراہی ملے گی نہیں ملے گی اس قرآن سے گمراہی ملے گی اللہ ہم رہا ہے قرآن جھوٹ نہیں بولا ہے اللہ فرما رہا ہے اس قرآن سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں گمراہی دینے والی کتاب نہیں ہے اور پھر گمراہی ملے گی کیسے ملے گی اس طرح ملے گی کہ آپ قرآن کو سمجھیں گے کہ قرآن کہتے جس کو قرآن کہتے جس کو جو آپ احمد سے لے کے جو بلناس تک جو یہ عربی کے لفظ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ جو بھی عربی کے اہل پات پڑھتے ہیں جس صرف ان عربی کے الفاظ کا نام قرآن ہے تو یاد رکھئے گا کہ کن عربی کے الفاظ کا نام قرآن نہیں ہے اس کو نظم قرآن کہا جاتا ہے نظم قرآن اور قرآن کی تاریخ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا القرآنو اسمن لن نظم والمعنى جمیعہ علیہ کے نظم قرآن اور معنى دونوں کے مجموعہ کے نام قرآن سبحان اللہ اور معنى کے کون سے معنى وہ جو نبی نے بتایا سبحان اللہ معنى وہ جو نبی نے بتایا لوگوں نے بڑا زفت پیدا کیا قرآن کے بعد بڑی باتیں کرتے ہیں قرآن پڑھو خدا کے لیے یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہو قرآن چسی لیے آیا ہے یہ پیروں نے تعویز بنا بنا کے گھروں میں ڈال دیئے یہ گھوٹ گھوٹ کے پیلا رہے ہیں یہ دم کر کر کے پھوکوں میں اڑا رہے ہیں خدا کے لیے سوچو یہ قرآن چسی لیے آیا ہے کیا یہ پھوکوں میں اڑانے کے کیا یہ گھرے میں ماننے کے کیا یہ گھوٹ گھوٹ کے پینے کے لیے ہے کیا یہ خوبصورت غلاقوں میں لپیٹ کے اگر لگا کے تونچی مچانوں میں رکھنے کے لیے آیا ہے یہ کس لیے آیا ہے اللہ اگر ارے یہ قرآن ذرا سوچو اس کے اندر کیا قلوت ہے ارے قرآن کی قوت کا تو یہ علیہ قرآن خود کہتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑ پہ بھی نازل کرتے ہیں تو پہاڑ بھی نازل کرتے ہیں اتنی قوت والی کتاب آج اس کی قوتوں کا ذرا مشاہدہ کرو تو ایک گلاس پانی بھی پڑا ہونا کسی کو کہو کہ قرآن کی قوت سے ہٹا دے تو کوئی ایک گلاس پانی تو نہیں ہٹا سکتا قرآن کی قوت سے کہاں گئے خدا کے لیے قرآن کی قوت ذرا سوچو حضرت بابا فریق کا واقعہ اس مانہوں پہنچے زرد بابا فریق کے پاس اور جاکہ عرض کی کہ حضور بہت ہی غریب ہوں بہت ہی مسکین ہوں پریشان حال دوستو میری کوئی مدد فرماتا ہے حضرت بابا صاحب نے فرمائے کہ جاؤ مولانا ذرا ایک مٹی کا ڈالا تو اٹھانا مٹی کا ڈالا لے کر آئے آپ نے اس کے ہاتھ سے لیا مٹھی میں پکڑا مٹی کا ڈالا لے کر آئے اور مولانا کی ضرورت پوچھ کرنے میں اب جو مٹی کا ڈالا لے کر دیتی تو کیا دیتے ہیں وہ مٹی کا ڈالا نہیں تھا وہ سونے کی جڑی پڑی بہت کچھ میں دوس کا ایک کیلئی ہاتھ آگیا اللہ حکم گر کوئن سے اپنی بی بی کو بلایا کہ آج دیکھ کرشمہ دکھاتا ہوں انہوں نے کہا ساری زندگی کرشمہ دکھا کر آئے اللہ آج کوئی نوہ کرشمہ شکریہ آیا وہ نوہ کرشمہ دکھے دیتے ہیں اللہ آج دیکھے کی میرا کرشمہ اللہ آج دیکھے کی میرا مسئلہ مشہدے اور اس کی آگے پھیر من مٹی رکھتے ہیں انہوں نے کہا وہ پاغلسی ہے کیا دیکھے ہیں انہوں نے کہا بات تو رکھ دے پھر دیکھنا کرشمہ دیکھنا بچاری اکانٹ گزار کی مٹی اس نے مسئلہ مشہدے آگے پھر بن مٹی رکھتے ہیں مولانا بیٹھ گئے ازلا نماز روانا بڑھ کے پارے گویا کل حوالہ شروع پڑھا ساری دار پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اب رات کا اندھیر تفتہ جن نہیں گا کہ کیا ہوا کیا ہے جو صبح کھولی سی روشنی جو پھوٹی ہے تو آنکھیں تو بند کر کے پڑھ رہے سکھلو اللہ جرتے جرتے آنکھیں کھولی کہ مجھ دیکھوں حال کیا ہوا اب جو دیکھا تو سونا تو بہت بڑی بات وہ تو لوہا بھی نہیں بناتا ہے بڑے پریشان میں یاد بابا صاحب نے تو تین دفعہ کل حوالہ پڑھی وہ مجھ دیکھا جہاں سونا بندے میں ساری دار پڑھتا رہا کل حوالہ پہ نہیں بندی گئے بابا صاحب کے پاس حضرت کی حضور میرے ساتھ مذاب کیا تین مرتبہ کل حوالہ پڑھی سونا بن کے ہی مٹھی حضور میں ساری دار پڑھتا رہا کہ لوہا بھی نہیں بنا بابا صاحب مسکرائے فرمایا مولانا قربو اللہ تو وہی ہے ایک ہی ہے لیکن یہ بتا فرید کی زبان کہا تھا اے سوچے دارا قرآن کی آج قوت برداد کر دی اللہ آپ کو کشنے برداد کی ہے آج وہ لوگ نہیں رہے جو کہ قرآن سکوت سے فائدہ ہوتا تھے ادافر میں پڑھو قرآن سمجھو قرآن یہ ایک ذاقتہ حیات ہے یہ ایک نظام زندگی ہے آؤ ہم تمہیں پڑھا کے ہیں قرآن پاک مولی کے پاس مت جانا آؤ رنگوں میں سورا نہ رہا ہے رنگوں میں الحمدللہ رب العالمین چار رب ہیں الحمدللہ رب عالمین الحمدلنی لیلے رنہ اس کا ترجمہ بھی لیلے رنہ اللہ پی لے رنہ اس کا ترجمہ بھی پی لے رنہ رب سفید رنگ میں اس کا ترجمہ بھی سفید رنگ ہے عالمین سر رنگ میں اس کا ترجمہ بھی سر رنگ میں ایک اکھلوز کا ترجمہ اس کے اسی رنگ میں آ رہا ہے کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہم تجھے ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں کیسے ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں آپ تجھے سمجھ آئیت میں یو دل و بہم کثیر اللہ اوپر اس کے ایک مثال دیں مشہور آیت ہے اللہ کے بارے پتہ رہے ہیں شاید رنگ میں قرآن پڑھاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْدِينَ اب اس کا ایک لفظ کا ترجمہ بھی سکھ اِنَّا کے معنی بے شک اللہ بے شک اللہ علا پڑھ کل شید کل ہر شید ہر چیز پر بے شک اللہ ہر چیز پر قدیر قادر ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے کسی لفظ کا ترجمہ غلط ہے صحیح ہے نا بھی خود کوئی شک کر سکتا ہے یہی میرے عقا کے دور جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْدِينَ قدیر تو یہ سارے مُسْرِق ملتے یہ صحابہ کے پیچھے پڑھ گئے میں قادر تمہارا نبی تم اپنے نبی کو سچا سمجھتے تم کہتے اس کا پر بھری آتی ارے یہ یہ قرآن آرہا ہے یہ بھری آلی ہے یہ نبی یہ سب کو جھوک ہے ان کا کیسے ان کا تم خود بٹاؤ یہ آیت آئیے نہیں آئیے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْدِينَ قَدِیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ نہیں تو جو ہر چیز پر قادر ہے جاؤ اپنے نبی سے سوال کرنا بتا چلے گا یہ بتاؤ کہ کیا اللہ اپنا جیسا اور خدا پیدا کرنے پی قادر ہے کیا کہا لیا نہیں یہ قادر ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْدِينَ کا مطلب کیا اللہ جب تم یہ کہہ رہے گا ہر چیز پر قادر ہے تو پھر جاؤ پوچھو نبی سے کہ کیا اللہ اپنا جیسا اور خدا بنا سکتا ہے کیا قادر ہے اس پر اللہ اپنے نبی سے صحابہ اکرام بھی صرف پٹا گئے آقا کی ذات صحیح فرماتی صحابہ اکرام بھی یہ مسرکین یہ اطلاج کرنے کیا رہے نبی بھی نعوذ باللہ جھوٹا قرآن بھی غلط اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر خاضر ہے تو یہ بتائیے گا کہ کیا اللہ اپنا جیسا اور خدا بنانے پر خاضر ہے یا نہیں تو حضور اور خدا بنانے تو اللہ خاضر ہے اس لیے کہ اور اگر بنا بھی لے گا تو جو بنے گا وہ اب بنے گا جو بنے گا وہ اب بنے گا اللہ تو ازلی ہے وہ ازلی تو نہیں ہو سکتا بے شک سارے ایک اگر سب کچھ دے لیکن اللہ جو ازلی ہے وہ ازلی شفت تو اس کے اندر آہی نہیں سکتی میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر آپ میں تمہیں تجمہ بتانا اس کا تجمہ دیئے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ جو چاہے اللہ جو چاہے اس پر آہی اس لئے خدا کے لئے قرآن پڑھو تو قرآن کو سمجھو صرف نظم قرآن قرآن کو نہیں نہ جاتا بلکہ قرآن کہتے ہیں نظم قرآن اب وہ معنی متباطر جو میرے نبی سے جو چلے آ رہے ہیں صحابہ کرام سے ہوتے میں دعا رہے ہیں ان معنی کو تسلیم کرنا اس کا نام قرآن کو ماننا ہے اب یہی ترجمہ کر کے یعنی کیا تباہی پھیلائی گئی یہی ترجمہ شہید قدی جو بلکیوں کا معروی میں کسی پہ اعتراض نہیں کلا لیکن میں حقیقت بات ضرور بتاؤں جو دار العلوم جو بند کے بانیوں میں سے مولانا حاصل نالوت میں اس نے کتاب لکھی تہذیر ناس کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے کوئی فانسی کی کتاب نہیں امت کی کتاب اس میں یہی آیت تہلیم اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے یہ پکا کرنے کے بعد مختلف سوالات کے دلیے کہ بتاؤ اللہ بغیر باپ کے اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے اللہ بغیر بیچ کے بسلے اگھانے پر قادر ہے یا نہیں ہر جواب یہی آتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے آخر میں ایک سوال کھاتا ہے کہ بتاؤ کہ اللہ محمد کے بعد اور نبی پھیجنے پر قادر ہے یا نہیں اللہ محمد کے بعد اور نبی پھیجنے پر قادر ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر جواب لکھتا ہے کہ اللہ جب اِن اللہ اَلَا قُلِ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیجنے پر بھی قادر ہے جب یہ ترجمہ کیا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ قادیانیوں کا نبی مرزا اس نے نبوت کا اعلان کیا عزیز آن محترم یہ مرزایت کا دروازہ خدا کے لئے سوچو کس نے کھولا قرآن کے خلق ترجمہ کر اللہ کاش کے وہی ترجمہ ہوتا جو میرے نبی نے بتا جا اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے اس ذمہ میں کرو سوال کہ کیا اللہ محمد کے بعد اور نبی بھیجنے پر قادر ہے جواب آتا اللہ یہ چاہ نہیں سکتا جب چاہ نہیں سکتا اور جسے صحابہ کے دور میں یہ تو اپنے نے کہا تھا کہ اللہ یہ چاہ نہیں سکتا کہ اس جیسا اور اللہ ہو جب یہ چاہ نہیں سکتا تو اور اللہ ہو نہیں سکتا اللہ تبار اور یہ آپ کی حقیقت تذکرہ میں آپ نے دیکھا ہوگئے ہم بریجی بھی ہم نے مورانہ کبھی ختم نبوت کانفرنس سے کی ختم نبوت کا دفتر کس کے پاس کیوں آپ کے پاس کیوں نہیں آپ کو کیا ختم نبوت سے پیار نہیں پیار ہے پھر دفتر کیوں نہیں بلائے پھر ختم نبوت کانفرنس کیوں نہیں کر میں خدا کے لئے درہ سوچ جب وہ دور آگ جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ چلے تو پھر تجھے اپنے عقل سے کھان رہنا ہوگا اور اگر عقل کو بالا اطاف رکھے گا تو تیرے لئے تباہی انتباہیاں ہوئی یہ جو ختم نبوت کے دخت میں بیٹھے ہیں یہ سارے دخت کو لوگ کیوں سمار کے بیٹھے ہیں صرف اس لئے کہ جو گولی مرزانیوں قادیانیوں کی طرف چلی ہے نا یہ کفر کی جو گولی چلی ہے نا یہ گولی ہماری طرف واپس نہ آجا کیونکہ اس کا دروازہ تو ہم نے کھولا ہے اس گولی سے ڈرنے کے لئے بچھنے کے لئے ضرورت تھی کسی موچے کی وہ گولی تھی ختم نبوت کی لہذا موچہ بھی چاہیے تھا ختم نبوت کا اس لئے ختم نبوت کے دفتر بنا لیے ختم نبوت کی عام طور پر کانفرنس کر کے صرف یہ بتانا کہ ہم ختم نبوت کے بہت بڑے علم بردار ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس گولی سے ہم بچے رہیں لیکن میں حقیقت ترس کرتا ہوں اگر لو آج بھی اگر اقل و قرد سے کام دے خدا کی قسم جس طرح مرزائیوں کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا دیا بلکل اسی طرح ان کو بھی قابر قرار دیا جا سکتا کیونکہ بلکل بری قصور ہے تو انہوں نے کیا تھا وہ قصور ہی اللہ اکبر وہ بھی حضور کو خاتب النبی نہیں مانت اور وہ تو حضور کے ایک نام کا انکار کرتے ہیں ایک نام کا اور جو حضور کے جو کئی نام کا انکار کر دے انہوں نے تو خاتم النبی جی نہیں مانا نا اے تم تو حضور کو نہ نور مانتے ہو نہ شفی مانتے ہو نہ مختار مانتے ہو یہ سارے نام تو اللہ نے رکھے دی پھر تم نے اتنے نام کا انکار کر دیا تم مسلمان پر اکھرے کافر خرار دیے گئے اور اگر یہ کافر خرار نہ دی جاتے نہ میں قسم کھا کہتا آج یہ ملک آج سے زیادہ آج سے زیادہ کافر 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 توفیق نہیں کہ دیگر کافر مسالی کو پڑھ سمجھ سوچ کہ کس کس قسم کی کر لے کر آتے ہوں اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے حضور کی محبت زندہ رکھے ایک وقت اور جن کے درابی بیان کر بار ستم کر رہا تھا مولانا بیان کر مولانا پتھی یعنی سے والد کریم کی ساتھ زمی موطان کی آج آج آیات لبی پر شکر چھر انہوں نے جملہ بیان اکھا تکDeem اللہ رسالہ بی رسول حدی رائی سمجھ میں بہت لکھے بات کیا ہے کہ یہ بہت لکھے بات کیا نہیں کہ کہ لکھے چھوے 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 اچھا اچھا یہ فجر لکھایا صلی اللہ علیہ وسلم فجر فجر کے بعد یہ پہنیاں نہ بجواب مجھ سے سمجھ آئیں نا یہ بالا لیے ایس ام ایس چل دیکھ رہے ہیں وہ پہنیاں مجھ سے بجوا رہے ہیں کہ فانسی یہ فجر کے بعد اور سورج بھی کرنے سے پہلے کیوں دی جاتی ہے کب یہ خدا پنسے سے ہو چلو سمجھ سمجھ آئے گا کیوں دی جاتی ہے صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ جس سے اس کو فانسی دی جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ عزیزہ کرمہ سے ملاقات میں گزرتا ہے اس کے بعد پھر اس کو ایک رات کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اب یہ رات ہے اس میں جو تُو نے معافی وانمی ہے مال فر وہ ساری رات جس کو فانسی ہو گی ہوتی ہے جس کو یہ حکم ہوتا ہے اس کی ساری رات جس طریقے سے گدرتی ہے نا اور روتے اور پیٹتے اور اللہ کی بارگاہ میں حجزائے کرتے ہوئے جس سلدار سے گدرتی ہے پھر اس کے بعد اس کو وقت اسی لیے نہیں دیا جاتا کہ اور مزید وقت نہ ملے کہ کوئی سے غلطی شرد نہ ہو جائے اس لئے جو رات بھر جو اللہ کی بارگاہ میں یہ ہویا ہے گر گر آیا ہے آفیاں مانگئے ممکن ہے اللہ کی بارگاہ سے اس لئے خجر کے بارکتا ہوتا ہے وہ کونسی چیز جو پاس ہو تو نکال نہیں ہوتا اور جو پاس جو پاس ہو تو نکال نہیں ہوتا اور پاس نہ ہو پاس نہ ہو تو جنادہ ابھی جو بتاؤ نہیں ہے کیا ہے وہ کونسی چیز ہے جو پاس نہ ہو تو نکال نہیں ہوتا یہ لکھا وہ کونسی چیز جو پاس ہو جو پاس تو نکال نہیں ہوتا اور پاس ہو تو جنادہ نہیں ہوتا اللہ اچھا جو پاس ہو جو پاس ہو پاس نہ ہو تو جنادہ نہیں ہوتا وہ موت ہے موت ہے جس کے پاس موت ہے اس کا جنادہ نہیں ہوتا اور جس کے پاس موت نہیں ہے اس کا جناتہ نہیں ہے اگر کسی لڑکی کی لازمی لے تو کیسے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اگر مسلمان ملک کی اندر اگر وہ لڑکی کی لازمی لیتی ہے مسلمان ملک کی اندر تو وہ خواہ کسی بھی مذہب کیوں اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کی نماز جناتہ پڑھی جائے اگر مسلمان ملک کی اندر کسی لڑکی کی لازمی لے اور پتہ نہ ہو کہ یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے تو مسلمان حکومت ہونے کے ناتے یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنائی بیسے تو بھئی کل جھڑی ہوتا تھے میرے اصل میں مجھے بھی کھڑی پہنچنا ہے میری بڑی بیٹی اس کی ساس کا انتقال ہو گیا وہ سب بلا رہے ہیں مجھے بار بار بیٹی کھڑی کھڑی جب بھی کھڑی ہوتا ہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شال میں گستا خانہ خواب کے پر احتجاجی بیان فرمائی ہے جس کو یہ احتجاجی بیان فرمانا تھا وہ کیوں نہیں فرمانا اور یہ احتجاجی بیان کس کو فرمانا تھا پاکستان انڈونیسیا یا اس ملک کہ جہاں سے اسلام ابراد ہوگا ہے جو اسلام کا مرکز ہے اس ملک سے احتجاج ہوگونا چاہے وہ کون سا ملک ہے سعودی عرب وہاں ایک جرسہ ہوگا وہاں سے کسی احتجاج کیا یا تو آنا بڑے رات بلے جانی بیٹھا تو تو ہاں کو کیا تبیش کیا خدا کے لئے سوچیے گا آج جو ہم ہی نزدیوں کے پیچھے پڑھیں کیوں پڑھیں گا اس یہ کہ اسلام کا بیڑا گھر کرنے والی یہ ہے آج سعودی عرب سے کاش کہ پوری مسلم دنیا پر ریٹ کرتا ہی ہے ملک مکہ یہاں ہے مدینہ یہاں ہے سارے عالم اسلام کی نداحیں اس ملک کی طرف ہوتی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسی بے غیرت حکومت ہے کہ اس ملک کی حکومت کے کان پر جوت اپنی نہیں کی ہے ارے ابھی پیشنے دنوں لندن کے اندر اجلاس کرتے ہیں اور اسرائیم کو ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں کوئی بھی غیرت بن مسلمان ملک کہ یہ پرداشت کرے گا کہ اس کے ملک سے اسرائیم کے تیارے گزر کے کسی اور دوسرے اسلامی ملک پر حملہ بڑھ اللہ حضرت لیکن یہ وہ بے غیرت حکومت ہے جس نے پوری اسلام کو طبا کرتے ہیں اللہ حضرت عزیزہ نے مطلب بہت احساس لاتی آئیے میرے پاس باہتوں کوئی پروف دکھاتا ہوں ہم تو خارنا پاگلوے چاہیے جہیں احتیاج نہیں کیتا ہے یہاں یہ میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں پہلے تو بابا ہم حکومت میں نہیں تھے اب تو ہم حکومت میں بھی آئی وزیر بنے ہیں اللہ حضرت بلکہ وہ پیچھے دے رہی اپنے ممنات خان ہے عبد المصطفیٰ ساتھ کیونکہ وہاں احمد پور شرکی ہیں میں کیلے ناٹھی بہت بڑی میں کیلے ناٹھی اس میں حامل صحیح کو بھی بلائے ہو اتھا مجھے بھی بلائے ہو اچھے میں پہلے پہنچیا اب آپ کو بلے میرے بل تو وہ چھوٹی چھوٹی سے سرزوکڑی ہو دی ہے ٹھیک ہے نا میں اس سرزوکڑ پہنچیا میں پہلے پہنچیا دی سپی سے پہنچیا پولیس رکھی ہوا ایس پی دی سپی ہٹھا ہوں گا لی اٹھا ہوں گا لی آپ رہ کے معلوق powers اسے وزیر صاحب آستےerin اٹھا ہوں گا لی jeweجیر صاحب آرہے تو ہم بھی تو فقید صاحب آئے گھھائے مہ بھی تو فقید صاحب آرہے ہیں جنہا چہاں گا لی مجھے نہیں پتہ بس آپ کا کی ہٹھا ہوں گھا для وزیر صاحب جو فقیر ہے نا وہ وزیر سے بڑا ہے یہ بھی یاد رہی تھوڑی دیر کی مجھے تھی اب یہ بات ہو رہی تھی پیچھے تھے وہ تیمی تاں پولیس کی گاڑی آگے ہی اللہ حضرت وزیر صاحب اب آگے وزیر صاحب آگے کہاں پسے کھڑے وزیر صاحب کی گاڑی کہاں سے گدرے وہ پیچھے کھڑ گئے مجھے پوچھا بھئی کیا بات ہے کیا یہ گاڑی تم جانتا ہے بڑا بیار بڑا کھڑا ہم اسے ہی گاڑی سے اتر کے آئے میرے پاس آگے دعا سلام کی میں نے کہا بھئی یہ دیس کی صاحب میں نے بولا ہے میں نے کہا بھئی اب تم سے وزیر صاحب سے وزیر بڑھائے یا فتیر بڑھائے اب تو ہمارے پاس ہرچی ہے ابھی جانا آئیے میرے پاس پر آپ کو وہ پروف دکھاتا ہو کیا جواب آیا ہے ملکہ سے اس قاکستان کے احتداد پر کیا جواب آیا ہے اس کے لئے لکھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا اسلامی ملک مرکت ہے جو اسلام کا مرکت ہے وہ اس نے تو احتداد کیا نہیں آپ کو کیا تکلیم سے یہ جولہ اس کے اندر لکھا ہوگا اتا کے لئے سوچئے سمجھئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ باہر ہم سے جو قلبی ہوگا ہم آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہماری آواز کا اٹھانا بے قلبے پار ہے جب تک کہ وہ ملک سلامی لکھی ہوگا جو اسلام کا مرکت ہے اور وہ ملک اس لئے سامن ہی ہوگا اس لئے کہ اسی ملک میں ہی اسی ملک کی حکومت ہی نہ دو پورا عالم اسلام کا بھیرہ کر دیا میں بلکہ حد پہ گیا تھا یہ بچے میرے ساتھ تھے اور میری سب سے چھوٹی بیٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو ماشاء اللہ علم دیا وہ بھی میرے ساتھ تھے میں اس کی طرف سے تھوڑا سا خائف تھا تو میں نے اس کو بڑا سمجھایا تھا یہ اپنا ملک نہیں ہے یہاں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں بیٹا کوئی بات نہ گوار گزرے تو آپ کو کسی سے پنگے باتی مجھ لے خاموشی سے بہت گزارنا اس لئے کہ اپنا ملک ہے نہیں کسی سے پنگے باتی لے بیٹھ ہوگے بیٹا ہمارے لئے یہ بہت مشکل بڑھ جائے اب پہلا دن ہے مدینہ کی حاضر پہلا دن ہے خدا کیلئے جو گیا ہے نا جرا سوچے کہ جب پہلا دن ہو جس کی مجینے کی حاضر ہے تو اس کی کیپلے کیا ہو بیٹی کہتی ابو جی میں حضور کی بارگاہ میں حاضری جینے کیلئے جائے ہوں میری دگاہ گمگدِ خضرہ پہ ہے میرے آنکھ اس طرح اٹھے ہوئے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں میرے لبوں پہ درود و دعائیں ہیں میں روتی ہوئی حضور کی بارگاہ پہتر پڑھ رہی ہوں کہ راستے میں کھڑی ہوئی ایک مطبی ایک عورت اس کی حالت جیمتی میں اس کو کہتی ہے بی 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 کس سے مانتی ہے کس سے مانتی ہے جو اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکا وہ تجھے کیا دے گا جا خدا سے مان بیٹی کہتی ہے بھولی پہلی در وقت میں برداشت کر گئی آپ کا حکم تھا لیکن پھر جب دوبارہ اس نے میری حالت میں جب کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جب دوبارہ اس نے یہ جملہ پھر بولا کہ بی بی کس سے مانتی ہے جو اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکا وہ تجھے کیا دے گا جا خدا سے مان تو کہتی ہے پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اس سے کہا بتا کس خدا سے مانتی ہے بتا کس خدا سے مانتی ہے ارے جو خدا اپنے بندے کو ہدایت نہ دے سکا بندہ تو پہلے تھا چچا تو بار میں بڑا اللہ اکھر اللہ اکھر جنہوں نے موکرم وہ نفرتوں کی دنیا پیدا کہتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حال کے کرم فرمائے بہرحال یہ سارے میں نے ملاد کا جنوس کیوں نکالتے ہیں کسی صحابی نے کیوں نہیں نکالا اس کے بارے میں دیان فرمائے اللہ اکھر اللہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں صحابی میں بہت سارے کام ایک کام اپنے پہتے ہیں ملاد نہیں کیوں کرتے ہیں ایمان سے بتانا کسی صحابی میں جن مسلح پہ آپ نماز پڑھتے ہو مقملی مسلح پہ میرے نبیل نے یہ کسی صحابی میں ان مقملی مسلح پہ کھرے ہو کے نماز پڑھیں جب یہی قانون بنانا ہے کہ صحابی نے نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا ہے تو پھر خدا کے لئے بتا مولی کو پھر کھڑا کرنا ٹوٹی ہوئی چھتائی کے اوپر ہوں میرے دھم کو بھالت ہوئی ہے ہے میری عزت کی لئے اللہ اوپر اللہ اوپر خدا کے لئے سوچو وہ شمار کام ایسے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں ارے یہ دیکھ رہا ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس کے اندر کوئی بھرائی کا نہیں ہے کسی صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی شادی پہ سامیانے لگائے کانا کے لگائیں جسے لگائیں تم کیوں لگاتے ہو مقریباد میں لگائیں ناگ بجاتے ہیں عزت بجاتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کے اندر کوئی برائی ہے یا نہیں اگر کوئی برائی آئے تو بلکل اس کو ترکی کیا اور اگر برائی نہیں ہے تو بے شمار کام ایسے ہیں جو اس سے آبا رہے ہیں اہلے بیٹے تھار نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل السلیم عطا فرمائے اور یہ ملاد کی جسے لگتے ہیں سارے عزت سے ضرور پڑھتے جاتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں حضور کے لعرے لگاتے جاتے ہیں اصل میں جو تکلیب ہے نا وہ تکلیب نہیں دیان کرتے ہیں جو تکلیب ہے وہ نہیں دیان کرتے ہیں وہ تکلیب کیا ہے کہ رسول کا نام اتنا پڑھتے ہیں تکلیب حسن میں کیے ہیں تو اے بدوقت تو ساری زندگی سٹا رہے گا خدا کی خزم میرے نبی کا نام پڑھتے ہیں ہارے تکبیر ہارے رسالہ ہارے خلافہ ہارے ہیتری ہارے فکر گوشہ غزالی زمان اللہ تعالیٰ میں نے کچھ سیدولے ایسی کو دی وہ تقریر وقیر نہیں کی ہے بہر جو بھی سمجھایا اور میرا اللہ کا واہ ہے میں کبھی غلط بات کروں گا کیونکہ میرا بھی اوقعی تمرنے کا بات کریں اللہ عبادہ میں ارس کرنے رب کریم تیرے حبیب کی محبت کھلانے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کر سکتا تھا کیا ہے کاش اس امت کے دنوں میں تیرے حبیب کی محبت اور خدا کی قسم اگر محبت رسول پیدا کرتا ہے جسے صحابہ کھلو حضرت خبیر کا واقعہ یاد دیں حضرت خبیر انہوں نے حارش کو قطر کیا تھا بدر کی میتانی حارش کی بیٹوں نے قسم کھائی ہم اپنے باپ اکون کا بدلہ سروں گئے حضرت خبیر اس کے بات دیں تبلیغ کے لیے گئے مکہ کی جرہ تو وہاں حارش کے بیٹے کو پتہ چل جاتی ہے ہمارے بات پر قاتل آئے تو انہوں نے کسی طریقے سے حضرت خبیر کو گریفتار کرنی ابھی مکہ فتح نہیں ہوا گریفتار کرتے مکہ میں گیا اور لاکھ کے حضرت خبیر کو ایک لوہے کے پیجرے میں بھل جائے کھانے کے لیے سور کا گوز دیتے تھے پینے کے لیے شرعہ حضرت خبیر نے سوتا زندگی بچانے کے لیے کھانے تو اسلام کا حکم دیں کہ زندگی بچانی چاہیں لیکن پھر سوتا کہ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی سے دشمن رسول خوش ہو جائے کہ خبیر نے شرعہ بھی جس کو رسول نے حرام کیا خبیر نے شور کا دوش تھا لیا جس کو رسول نے حرام کیا لانت ہے اس زندگی کے اوپر جس سے دشمن رسول سوچ ہو سو تھا مرتا ہوں تو مر جاؤں میں شرعہ کو ہاتھ لگاتے تھے نہ سوہ کی گوشت چھ مہینے تک لوہے کے پجرے میں بند رہے ہیں ہارس کی بیٹیاں کہتی ہیں ہارس کی بیٹیاں بادو مسلمانوں ہارس کی بیٹیاں کہتی ہیں ہم نے خبیر کیسا قیلی نہیں دیکھا ہم اس کو کھانے کے لیے سوہ کا گوشت دیتے تھے پینے کے لیے شرعہ دیتے تھے لیکن ہماری لگاہ جب اس کے پجرے میں پڑتی تھی تو اود کے سر کے برابر اتنے بڑے بڑے امبوروں کے خوچے رکھے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو چھ مہینے کے بعد حضرت خبیر کو ہارس کی بیٹوں نے نکالا قتل کرنے کے لیے اور جب باہر نکالا تو انہوں نے کہا خبیر ہم عرب کے لوگوں کا دستور ہے کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں تیری آخری خوارش کیا ہے تو تمہاری اتنے بڑے کل آخری خوارشوں کو بتاو تاکہ ہم اس کو پوری کریں حضرت خبیر نے دو خوارشوں پر اظہار کیا کہ میری دو خوارشیں ہیں کیا پوری کر دو گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے خبیر پوری کر دیں گے بتاؤ کیا ہے حضرت خبیر نے فرمایا ایک تو خوارش یہ ہے کہ چھے مہینے ہو گئے اس لوگیں پیجرے میں بڑھوں یہی کھانا ہے یہی پینا ہے یہی بول ہے یہی براز ہے نہ نہا سکا نہ دھو سکا نہ غزو کا سکا چھے مہینے ہو گئے اس پیجرے میں بڑھ پڑھوں مجھے اتنی محلت دے دو کہ میں اپنے کپڑوں کو دھونوں خود بسر کر دوں اور ایک دو رکت نماز نفیلتا میری آقا تو پتہ چلا تھا کہ خبیر نے قتل ہونے سے پہلے دو رکت نماز نفیلتا تو غزو نے فرمایا کہ آج کے بعد سے جو بھی مظلومیت کے عالم میں قدر ہو اس کو چاہیے کہ خبیر سنت کو پورا کر دیں آج کے بیٹوں نے اجازت دیں خضرت خبیر سوچ رہے تھے کہ آج جی بہت نہا ہوں گا بڑے لمبے سے دیکھنے ہوں گا لمبے لمبہ قیام ہوگا آج جی بھر کے نماز پڑھیں گا لیکن پھر فورا خیال آیا خبیر لمبہ قیام تو کر لے گا سجدے بھی لمبے ہوگا لیکن یہ بروقت یہ سمجھے گے کہ موت کے در سے لمبے سجدے ہو رہے ہیں موت کے در سے لمبے قیام ہو رہے ہیں ارے یہ سمجھے گے کہ خبیر موت سے در گیا ارے ان پانگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے خبیر کی زندگی رسول کے لیے ہے خبیر کی بہت رسول سے آپ نے بڑی مختصر سی دو رکھت نماز رہے تھا بہت چھوٹا سا خیال تھا چھوٹا سا رکھو ہے چھوٹا سا سہتا ہے جب دو رکھت نماز پڑھ کے پارے ہوئے حالیس کے بیٹوں نے کہا خبیر دوسری اپنی خالص پتا حضرت خبیر نے فرمائے دوسری خالص یہ ہے کہ جب تم مجھے قتل کرنے کیلئے لٹاؤ گیا تو میرے موں کو مدینے کی انہوں نے کہا خبیر یہ کام ہے اسی مدینے والے کی جسمنی میں جسے جہاں قتل کرتی ترے موں کو مدینے کی طرف نہیں ہوئے دیں گے اس وقت حضرت خبیر نے ساکھ شیروں کا ایک قصیدہ کہا اس کا ایک شیر یہ ہے میں فرماتے ہیں وَلَسْتَوْ بَعْلِي هِي نَوْتَلُ مُسْلِمَن وَلَسْتَوْ بَعْلِي هِي نَوْتَلْ مُسْلِمَن اَلَا عَيِّي شِطٍ میرا دل تو اٹھنی لگا رہا تھا اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ محبت یہ ہے وہ چاہد کہ مرد وقت بھی صحابہ کی یہ نیت ہوتی تھی کہ اگر قدر ہو رہے ہیں تو مدینے کی طرف اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پردہ حضور کی ایسی کی محبت خاتمہ اسی میں بہت کے جندہ بہت کے تاوانا آگے سلامت اسلام پڑھنے سلامت اسلام پڑھنے سلامت اسلام پڑھنے سلامت اسلام پڑھنے سلامت اسلام سلامت اسلام پڑھنے